ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں مزائل حملے میں شہید شمالی تہران میں اسرائیلی ایجنٹس نے قیام گاہ کو رشانہ بنایا ایرانی میڈیا کے مطابق ہماس رہنما کو رات دوسرے ملک سے داگے گئے مزائل سے شہید کیا گیا اسماعیل ہنیہ سابق فوجیوں کے خصوصی ہیڈ پوارٹر میں مقیم تھے تدفین قطر کے دہلکومت دوہا میں ہو گی ایران کا اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی کا اعلان سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینا ایران کا فرض ہے اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فرہم کر دی صدر مسود پیشکستان نے اسماعیل ہنیہ کو شہید القدس کا خطاب دے دیا اسرائیل پر حملہ ہوا تو امریکہ دفاع کرے گا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد امریکی وزیر دفاع کردی عمل لائیڈ آسٹن نے کہا کہ ماشر کے وسطہ میں جنگ نا گزیر نہیں چین کی سخت مزمت کہا واقعہ مزید علاقائی ادم استحقام کا باعث بن سکتا ہے حزباللہ نے کہا کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید پور آزب ہے اسماعیل ہنیہ اپنے شہید بیٹوں کے پاس چلے گئے ہمارے دل ان کے جان کے بعد گم سے نٹھال ہیں بہو کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا دیدہ ہو کر کہا آخرت میں خدا کی مرضی سے جنت میں ان سے ملاقات ہوگی قوم کے قائد کو علمتا جماعت اسلامی کا اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اعلان تراجی میں شام پانچ بجے راول پنڈی میں بعد نماز بغرب ادا کی جائے گی امیر حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں شہادت تحریک کو مزید آگے بڑھائے گی اگر اسرائیل کا ہاتھ نہ کٹا گیا تو یہ سب کی گردنوں پر آئے گا کسی جماعت میں شمولیت کی مدد تین دن ہے اس کے بعد کسی دوسری جماعت میں شمولیت نہیں ہو سکتی وزیر قانون آزم نظیر تارن کا قائمہ کمیٹی اجلاس میں خیتا علی محمد خان بولے یہ نجی بل ہے وزیر قانون وقالت نہ کریں گجہ والا بھی انٹی کرپشن ٹیم پر فائرنگ ملزمان زیر حراست پی ٹی آئی کے ایم این اے حاجی امتیاس کو چھڑا کر پرار منڈی بہاودین سے واپسی پر ملزمان نے حملہ کیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا گرفتاری کے لیے چھاپے جاری چیئرمن ایف بی آر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست کر دی امجد زبیر ٹوانا نے چارج چھوڑنے کے لیے دو ہفتے کا نوٹس دے دیا چیئرمن ایف بی آر کی ریٹائرمنٹ فروری دو ہزار پچیس میں شیڈیول تھی پاکستان پی پوس پارٹی کی لاہور کی تنظیمیں نو راجہ پرویز اشرف نے اہدوں کے لیے سولہ نام شاٹ لسٹ کر لیے بلاول بھٹوں کی وطن واپسی پر پیش کیے جائیں گے چیئرمن پی پی مشاورت کے بعد اعلان کریں گے